بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اس وقت میں سامرہ عراق میں موجود ہوں اور یہاں پر ہمارے امام نکی علیہ السلام کا مزار ہے آئیے امام نکی علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں مختصر تعارف اور آپ کی زندگی کے حالات اور آپ کے حرم شریف کے درونی اور بیرونی منظر آپ کو دکھاتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد ناظرین امام نکی علیہ السلام کی زندگی کا مختصر سا تعارف آپ نے ابھی دیکھا اب آپ کو حرم شریف کے متعلق چند باتیں بتاتے ہیں عراق کے شہر بغداد سے سامرہ تقریباً دو سو پچاس کلومیٹر دور ہے اگر آپ اپنی ٹیکسی میں آنا چاہیں تو پچاس ڈالر کے قریب آپ کو آنے اور جانے کی ٹیکسی بہ آسانی مل جائے گی روڈ کافی محفوظ ہے اور نیا بنا ہوا ہے اور کافی سہولیات آپ کو روڈ پر مل جاتی ہیں کھانے پینے کی اور نماز پڑھنے کی یعنی ریسٹ کرنے کی بھی سہولت آپ کو روڈ پر آرام سے ہی مل جاتی ہیں ہوتل وغیرہ کافی تعداد میں بنے ہوئے ہیں چند سال پہلے یہاں ناممکن نہیں تھا دائش کے دہشتگرد جو تھے وہ کسی کو بھی سامرہ میں داخل نہیں ہونے دیتے تھے اور راستے میں ہی مار دیتے تھے کافی پاکستانی زائرین یہاں کی زیارت کے لیے جنہوں نے جانے کی کوشش کی کافی تعداد میں شہید ہوئے اور عراقی بھی کافی تعداد میں بلکہ دنیا کا جو بھی زائر یہاں آنے کی کوشش کرتا اس کو بے دردی سے شہید کر دیا جاتا یہاں تک کہ حرم شریف پر بھی انہوں نے بہت بڑا حملہ کیا جس سے حرم شریف کا تقریبا نوے سے پچانوے فیصد حصہ جو تھا وہ گر گیا یہ آپ کی ذریع مبارک آپ دیکھ رہے ہیں امام نقی علیہ السلام کی اور بہت ہی خوبصورت حرم شریف اب تعمیر کیا گیا ہے بڑی ہی خوبصورت تعمیر ہے دیکھنے کے لائق ہے شیشے اور سونے کا کام بڑی ہی خوبصورتی کے ساتھ کیا گیا جس طرح امام نقی علیہ السلام کی خوبصورت زندگی گزری اب آپ کا حرم شریف بھی اتنا ہی خوبصورت ہے جب بھی آپ عراق کے لیے جائیں تو سامرہ لازمی جائیں بلکل محفوظ سفر ہے محفوظ جگہ ہے اور بڑی ہی روحانیت کی یہ جگہ ہے اور حرم شریف دیکھنے کے لائق ہے کہ اتنے دور دراز علاقے میں اتنا پیارا حرم امام نقی علیہ السلام کا جس کو دیکھ کر آنکھیں دنگ رہ جاتی ہیں اب آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے اتنا خوبصورت حرم کہ جس کو انسان بار بار دیکھنے کو دل کرے اگر آپ جائیں تو یقین جانئے روحانیت کا یہ عالم ہے کہ انسان اندر جا کر اپنے تمام دکھ بھول جاتا ہے امام نقی علیہ السلام اس طرح کی روحانیت کے حامل تھے آپ مدینہ میں پیدا ہوئے اور پرورش بھی مدینہ میں ہوئی جب آپ بڑے ہوئے تو جب امامت کے فرائض آپ کو ملے آپ کی امامت کے تیتیس سال زندگی کے امامت میں گزرے اور عباسی حکمران جو بھی آتا وہ کافی آپ کے خلاف ہی ہوتا کیونکہ تمام اہل بیعت جو بھی امام گزرے جو حکمران تھے وہ ان کے خلاف ہی ہوا کرتے تیتیس سال امامت کے فرائض سر انجام دے کر بلاخر عباسی حکومت کے ایک بادشاہ نے جس کا نام متوکل علیہ متوکل تھا اس نے آپ کو زہر دیا اور زہر کے ذریعے آپ سامرہ میں ہی انتقال کر گئے زہر دینے سے پہلے آپ کو کئی سال تک قید میں بھی رکھا گیا اور اسی ویڈیو میں آپ کو وہ قید خانہ بھی دکھاتا ہوں جہاں پر آپ کو کئی سال قید بھی دیکھنی پڑی جو عباسی حکمرانوں کی صرف سے اہل بیعت اتحار پر جو ظلم ڈھائے گئے وہ سب لوگوں کو معلوم ہے میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہی فرمایا کرتے تھے کہ میرے اہل بیعت سے میرے بعد محبت کرنا اور اہل بیعت میں میری اولاد میں سے مجھے دکھی نہ ہونے دینا لیکن افسوس کی بات یہی ہے کہ جب انسان تاریخ دیکھتا ہے اور اہل بیعت اتحار کے قصے پڑتا ہے تو افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ تمام کے تمام اماموں کو مسلمانوں نے شہید کیا امام نقی علیہ السلام بھی تیتیس سال آپ کی امامت رہی اس کے بعد آپ کو کئی سال قید رکھا گیا اور پھر اس کے بعد آپ کو زہر دے کر قید خانے میں ہی شہید کر دیا گیا آپ کا نماز جنازہ امام حسن عسکری علیہ السلام نے پڑھایا اور بہت بڑی تعداد میں لوگوں نے آپ کا نماز جنازہ پڑھا یہ آپ کا قید خانہ ہے جو آپ کے حرم شریف جہاں پر آپ کا دربار ہے وہاں سے تقریباً پچیس سے تیس فٹ نیچے زمین میں ہے اور اس جگہ آپ کو قید رکھا گیا اور روایات میں جو تھا وہ کئی سال کوئی گیارہ سال بعض پندرہ سال اور بعض نے پانچ سال بھی لکھا ہے کہ آپ کو سامرا میں یہاں قید کیا گیا اور قید کی حالت میں ہی آپ کو زہر دے کر مار دیا گیا اللہ تعالیٰ نے جو ان سے کام لینے تھے اہلِ بیعت کے پاک لوگوں سے وہ انہوں نے بڑی خوبی اور مشکلات میں اور مسیبتوں میں اللہ کے احکامات کو لوگوں تک پہچایا جو ان کا کام تھا انہوں نے بڑے ہی پیارے انداز سے کیا جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد میں سے جو امام گزرے ہیں یقین جانئے ہر امام نے اپنا کام مسیبت اور مشکلات کے باوجود بڑا ہی خوبصورت انداز میں وہ کام کیا یعنی لوگوں کو رہانیت سکھائی لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کا حکم تمام لوگوں تک پہچایا اور بڑی ہی خوبصورت انداز میں پہچایا قید خانہ دیکھنے کے بعد آپ اگر سیڑیوں سے اوپر جائیں تو حرم شریف کے باہر آپ نکلتے ہیں حرم شریف کا بیرونی منظر بھی بڑا ہی خوبصورت ہے بڑے ہی خوبصورت انداز میں حرم شریف کو سجایا جا رہا ہے اندر سے باہر سے بڑا ہی خوبصورت آپ علیہ السلام کا دربار ہے جو دیکھنے کے لائق ہے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اہلِ بیتِ اتحار کی محبت نصیب فرمائے جو ہمیں قیامت میں کام آئے گی